بسم اللہ الرحمن الرحیم میری شادی میری چھ سال بڑی میری بیوہ بھابی سے ہو گئی میری بھابی سے میرے دو رشتے تھے میری بھابی میری پھپی ذات بھی تھی اور خاندان کی بڑی لڑکی تھی میں بچپن سے انہیں باجی بولتا آیا اور جب میرے بھائی کی شادی ان سے ہو گئی تو میں نے ہمیشہ ان کا احترام کیا ان کو بھابی کہا اور بہن جیسا مان دیا میرے بھائی اور بھابی کے درمیان بہت محبت تھی بہت محبت کرتے تھے میرے بھائی کی چار سالہ شادی شدہ زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی جب اچانک ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلاہ آ گیا کہ میری بھابی بانچ تھی ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی یہ بات ہم گھر والوں پر کسی خوفناک زلزلے کی طرح گزری تھی کہ ہم بہت غم زدہ تھے کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا اور ہمیں بچے کی شدید خواہش تھی اس بات کو لے کر امی نے بڑا حگامہ کیا کہ بھائی مجھے تو اپنی بیٹے کی اولاد دیکھنی ہے اور بھائی کی دوسری شادی کروانا چاہئے لیکن بھائی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کریں گے بھابی یہ سب دیکھ کر روتی رہتی بس کچھ نہ کہتی گھر میں امی اببہ بھائی کو رازی کرتے پر بھائی نہ مانتے اور کہتے میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں تھا کہار کر سب خموش ہو گئے لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو ہم سب کی زندگی ہلا گیا جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں میرے بھائی کا انتقال ہو گیا میری امی ہر وقت میری بھابی کو کوستی رہتی اور کہتی کہ تُو منحوس ہے تیری وجہ سے میرا بیٹا مر گیا میرا بیٹا بینا خوشیاں دیکھے مر گیا اور پھر ہاتھ پکڑ کر زبردستی بھابی کو گھر سے نکالنے لگی اور کہنے لگی کہ اگر یہ اب گھر میں رہی تو ہم سب کی خوشیاں کھا جائے گی امی کی اس حرکت پر اببہ غصہ ہو گئے اور امی کو غصے سے ڈانٹا کہ جب تک اس کی عدد پوری نہیں ہوتی وہ گھر سے کہیں نہیں جائے گی اگر کسی کو وہ منحوس لگتی ہے تو وہ جائے اببہ کی اس بات پر امی مزید غصہ ہو گئی اور حتمی فیصلہ کیا کہ عدد پوری ہوتے ہی گھر سے نکال دے گی کسی نے امی کو کچھ نہ کہا لیکن مجھے بھابی پر بڑا رحم آتا میں امی کو اکیلے میں سمجھاتا تو امی مجھ پر غصہ کرتی اور پھر شک بھی کرتی اسی لیے میں نے اب امی کو سمجھانا بھی چھوڑ دیا تھا کہ جو کرتی ہے کرے اپنے امال کی ذمہ دار خود ہے میں تو ویسے ہی گھر سے غم کا محول ختم ہوتے ہی اممہ کو فوزیہ خالہ کے گھر تشتے کے لیے بھیجنے والا تھا فوزیہ خالہ امی کی چھوٹی بہن تھی اور ان کی بیٹی انہ مجھے بہت زیادہ پسند تھی اور مجھے یقین تھا کہ امی کو اس رشتے پر کوئی اتراز نہیں ہوگا کیونکہ وہ امی کی اپنی بہن کی بیٹی تھی اور امی اسے بہت محبت کرتی تھی کئی بار باتوں ہی باتوں میں مجھے کہہ بھی چکی تھی کہ انہ مجھے بہو کے روح میں بہت پیاری لگتی ہے اس وقت تو میں امی کو کچھ نہ کہتا نہ ہی پسند بتاتا کہ جب امی خود میرا کام کر رہی ہے تو میں کیوں بولوں جبکہ امی نے بھی یہ صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک بابی گھر میں ہے ہمارے گھر میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اسی لئے میں بھی چپ تھا کہ جب بابی کا پتہ صاف ہو جائے گا تو بات کر لوں گا وقت تیزی سے گزرا اور دیکھتے دیکھتے بابی کی عدد ختم ہو گئی لیکن مجھے حیرت کا جٹکہ تب لگا جب امی کا روپ ایک دم بدل گیا پہلے جو امی بابی کو ایک لمحے کے لئے برداشت نہیں کر رہی تھی وہ اب بلکل خموش تھی جبکہ بابی کی عدد بھی پوری ہو چکی تھی میں سمجھا کہ شاید اببہ کی وجہ سے خموش ہے اس لئے میں بھی خوش ہو گیا کہ اب بھائی کی روح سکون میں رہے گی میں نے امی سے کہہ دیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اب خالہ سے بات کر لے میری بات پر امی بلکل چپ ہو گئی اور پھر جو بولی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب وہ بولی کہ میں تمہاری خالہ سے شادی کی بات نہیں کروں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم مریم یعنی بابی سے شادی کرو امی کی بات سنتے ہی میں دھنگ رہ گیا کہ امی یہ بات کیسے کہہ سکتی ہے میں نے امی سے کہا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا جب میری امی مجھ سے بولی کہ تمہیں اپنی بابی سے ہی شادی کرنی پڑے گی جب امی نہ مانی تو میں نے بات ابو کو بتائی جبکہ امی کی یہ بات سنتے ابو دھنگ رہ گئے وہ بھی یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ اچانک امی کو کیا ہو گیا انہوں نے امی کو منع کیا کہ یہ سب مناسب نہیں ہے اور جیسے امی پہلے بابی کو جو گھر سے نکالنے پر تلی ہوئی تھی اب زبردستی بابی اور میری شادی کروانے پر تلی تھی اور پھر انہوں نے ابو کو بھی رازی کر لیا جبکہ مجھے اب بابی کی ذات واقع منحوس لگ رہی تھی جنہوں نے ہم سب کی خوشیاں کھا لی تھی میں نے امی کو یاد دلایا اب میں ان کا ایک اکلوتا وارث بچہ ہوں اور بابی ایک بانچ عورت ہے اگر میری شادی بابی سے ہوگی تو وہ کبھی دادی نہیں بن سکے گی نہ میں باپ تو میری بات سنتے ہی امی سن ہو گئی اور پھر مجھ سے بولی کہ تمہاری بابی ایک خاص عورت ہے یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ بہت بڑی ہستی ہے اگر اس کی شادی تم سے ہوگی تو سمجھو تمہاری زندگی سمر جائے گی ساری زندگی خوشیاں تمہارے قدم چومیں گی جبکہ میں امی کی بات پر دنگ رہ گیا کہ اچانک کایا کیسے پلٹ گئی کال تک بابی منحوس تھی آج وہ بڑی خاص تھی کیسے اور پھر میرے لاکھ انکار کے بعد بھی امی نہ مانی تو میں نے بابی سے بات کی کہ میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا پر وہ کچھ نہ بولی اور نہ ہی امی کو منع کیا مجھے شک تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بابی کی وجہ سے ہو رہا ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ امی پر کیا ہے اور بلاخر انکار کے بعد میری شادی میرے بڑے بھائی کی بیوہ سے ہو گئی لیکن نکاح کے بعد میں نے سب سے صاف کیا دیا کہ مجھے کوئی امید نہ لگائیں میں کبھی انہیں بیوی کی جگہ نہیں دوں گا لیکن وہ سب بڑے مطمین دیکھ کے نکاح ہو گیا تو میں بھی مٹھی میں ہو جاؤں گا لیکن میں نے اپنے کیے کی بات سچ کی اور اپنی بھابی کو اپنے کمرے میں اور اپنی زندگی میں گسنے تک نہ دیا بلکہ انہیں سختی سے منع کیا دیا کہ میرے کمرے میں غلطی سے بھی نہ آنا وہ بھی مظلومیت کا ناٹک کرتی خموش ہو گئی اور کچھ نہ بولی بلکہ گھر کے اندر ایک کونے میں ملازمہ کی طرح پڑی رہتی جب میں نے کچھ دنوں بعد ہی دوبارہ اپنی امی سے رشتے کی بات کی اور کہا کہ میں نے ایک شادی آپ کی مرضی سے کی تو دوسری شادی آپ میری مرضی سے کریں میری بات سنتے امی نے بہت غصہ کیا پر میں نے صاف کہا دیا کہ میں انم سے محبت کرتا ہوں امی نے کہا کہ وہ ایک شادی شدہ مرض سے کبھی شادی نہیں کرے گی لیکن میں نے امی سے کہا کہ آپ اسے منائیں شادی کے لیے بتائیں اس شادی کی کوئی حمیت نہیں ورنہ اگر میری شادی انم سے نہ ہوئی تو میں آپ کی بڑی بہو کو طلاق دے دوں گا میں سمجھا تھا کہ امی میری بات پر ڈر گئی ان کا چہرہ ڈر سے سفیت پڑ گیا جبکہ میں امی کا ڈرہ چہرہ دیکھ کر مزید شیر ہو گیا میں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ بھابی کو طلاق دینے کی بات پر امی اتنی خوف خدا کیوں ہو گئی ایسا کون سا راز تھا جس کی وجہ سے امی اتنا ڈر رہی ہیں نہ ہی میں نے یہ سوچا کہ ایسی کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے میری ماں جو میری بھابی کی دشمن تھی وہ کیسے اچانک میری بھابی سے محبت کرنے لگی اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا لیکن میں اس بات پر غور ہی نہ کیا جبکہ یہ راز میری زندگی میں طفان لانے والا تھا خیر میری دمکی ایسی تھی کہ امی خالہ سے بات کرنے کے لیے مان گئی اور پھر انہوں نے نہ صرف خالہ سے بات کی بلکہ خالہ کو منام بھی لیا اور اپنی شادی کے ایک مہینے بعد میں نے دوسری شادی کر لی اور اپنی بیوی کو گھر لے آیا جب اچانک میری پہلی بیوی جو پہلے میری بھابی تھی انہوں نے ایک عجیب سا عمل شروع کر دیا کہ وہ روز میری بیوی کے لیے ناریل کا پانی لاتی اور کہتی کہ اسے پی لو اسے تمہیں جلد خوشخبری ملے گی میری بیوی وہ پانی پی لیتی جبکہ میں عجیب سی نظروں سے اپنی پہلی بیوی کو دیکھتا کہ بھلا یہ کیوں میری بیوی پر کیا جب میری بیوی وہ ناریل کا پانی پیتی ہے بلکل عجیب سی ہو جاتی ہے ان سب سے میں بڑا پریشان تھا ابھی میری پسند کی شادی کو دو مہینے ہی گزرے تھے جب ایک دن میری بھابی اچانک بہوش ہو گئی اور یہ دیکھتے ہم سب بڑے پریشان ہوئے مجھے بھی شرمندگی ہوئی کہ ہم ان سے پورے گھر کے کام کرواتے ہیں انہیں اسبتال لے گئے تو وہاں ڈاکٹر نے جو بتایا اسے سنتے سر پر اسمان ٹوٹ پڑا کہ وہ حاملہ ہے یہ سنتے ہم سب بے یقین ہو گئے کیونکہ میری بھابی تو بانچ تھی جبکہ یہ سنتے میری بھابی حاملہ ہو گئی میری بیوی کا چہرہ لال ہو گیا جبکہ میرے اندر بھی خون کھلنے لگا کہ میں تو کبھی ان کے قریب ہی نہیں گیا تو وہ حاملہ کیسے ہو گئی پہلے ایک ہنگامہ برپا کر دیا میں نے بتایا کہ میں نے تو انہیں چھوہ بھی نہیں تو یہ ماں بن گئی یہ تو بانچ ہے تو میری بات سنتی امی نے میرے مو پر تھپڑ دے مارا اور بولی کہ یہ تیری ہی اولاد ہے اپنی اولاد کو کون اس طرح کہتا ہے میں نے بے یقینی سے امی کو دیکھا کہ وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہے میں نے امی سے صاف کہہ دیا کہ میں ایک بد کردار عورت کے ساتھ اپنا نام نہیں جوڑ سکتا میں اسے طلاق دوں گا طلاق کا نام سنکل میری بھابی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے اور بولی طلاق نہ دینا میں نے کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کیا یہ بچہ آپ ہی کا ہے اس کا کہنا تھا کہ مجھے مزید غصہ آ گیا میں غصے سے گھر چلا گیا اور وہ لوگ بھی پیچھے گھر آ گئے جبکہ میرے ماں باپ خوشی سے جھوم رہے تھے وہ اس بچے کی آمد کی خوشی منا رہے تھے جو ان کا پوتا تھا ہی نہیں نہ ہی میرا بیٹا تھا اببہ نے بھی مجھ پر بہت غصہ کیا کہ اگر میں نے اپنی بھابی پر الزام لگایا انہیں طلاق دی تو وہ مجھ سے اپنا رشتہ ختم کر لیں گے ان کی اس بات پر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب خود بھابی کے کرتوت ان لوگوں کے سامنے رکھوں گا تاکہ نیکی کا پردہ ہٹے اور سب کے سامنے بھابی کا اصل چہرہ آئے میں نے چکے سے ان کی میڈیکل رپورٹس اٹھائی اور گھر سے نکل گیا حسب تال گیا اور دوسرے ڈاکٹر سے فائل چیک کروائی تاکہ ثبوت کے لیے لے جا سکوں لیکن ڈی این نے ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کیونکہ وہ بچہ تو میرا نام شویب ہے میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور پڑا لکھا مرد ہوں میری نوکری بھی بہت اچھی ہے اور خوش شکل ہوں میرے بڑے بھائی بھی بہت اچھے تھے میرے بڑے بھائی میری پھپو کی بیٹی مریم کو پسند کرتے تھے جبکہ میری امی کو وہ ایک آنکھ نہیں پسند تھی امی نے اس رشتے پر بہت مداخلت کی کہ وہ یہ شادی کو قبول نہیں کریں گی لیکن بھائی کی محبت زوروں پر تھی امی نے ان کو سمجھایا کہ بھائی کے قدم انہوس ہیں وہ جب سے پیدا ہوئی ہے اچھا کچھ نہیں ہوا اور بھائی نہ مانے پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امی مزید بھائی سے بدزن ہو گئی بھائی کے ہر کام سے انہیں اتراز ہوتا وہ ایک آنکھ پسند نہیں کرتی تھی جبکہ میں کہیں کسی کو پسند نہ کرلوں اس در سے میرے سامنے بار بار انم کا نام لیتی تھی پھر انم ایک اچھی لڑکی ہے میں بہت خوش تھا کیونکہ میں تو ویسے بھی انم سے محبت کرتا تھا میرا راستہ آسان تھا لیکن پھر امی کو بھائی کے خلاف ایک ایسی چیز پتا چلی جس سے سب ہی بھائی کے خلاف ہو گئے لیکن پھر بھائی زیادہ عرصہ نہیں رہے اور ان کا انتقال ہو گیا ان کے انتقال کی دیر تھی کہ امی ایک لمحے کو بھی بھابی کو برداشت کرنے کو تیار نہ تھی جبکہ بھابی کے آگے پیچھے بھی کوئی نہ تھا بھابی بس خموش آنسو بہاتی رہتی لیکن پھر ایک دم سب پلٹ گیا میری ماں جو ہر وقت میری بھابی کی برائی کرتی تھی وہ تاریخی گن گانے لگی یہاں تاکہ میری بھابی کی شادی مجھ سے کروانا چاہی پر میری ایک نہ چلی اور میری بھیوہ بھابی کو میری بیوی بنا دیا جو مجھ سے کئی سال بڑی تھی میں ان کی عزت کرتا تھا وہ میرے بھائی کی بیوہ تھی لیکن بیوی کے طور پر انہیں قبول نہیں کر سکتا اسی لئے کبھی ان کو اپنے پاس بھی نہ آنے دیا اور پھر ان کو نکاح میں رکھنے کی شرط یہ رکھی کہ وہ انم سے میری شادی کروائیں اور انہوں نے ایسا ہی کیا لیکن میں اس بات سے یکثر انجان تھا کہ آخر امی بھابی کے لئے اتنا سب کیوں کر رہی ہیں امی نے خالہ کو میری شادی کے لئے منایا پہلے تو خالہ امی سے سخت نراز دی کہ انہوں نے انم کو چھوڑ کر اپنی منحوس بہو کو میری بیوی بنا دیا لیکن پھر امی نے انہیں کون کون سی مجبوریاں سنائی اور بتایا وہ تو صرف نام کا نکاح ہے تو کافی سوچ بچار کے بعد وہ مان گئی انم نے اس شادی پر بہت اطراز کیا کہ وہ ایک شادی شدہ آدمی سے شادی نہیں کریں گی لیکن جیسے میری بھابی کے وقت نہیں چلی تھی ویسے ہی انم کی میرے وقت نہ چلی اور انم میری بیوی بن گئی لیکن شادی کے بعد مریم انم کا بڑا خیال رکھتی اور انم بھی مریم کے ساتھ باتیں کرتی رہتی دونوں بہت اچھی دوست بن گئی مریم نے اسے روز ناریل کا پانی پلانا شروع کیا تھا لیکن انم جتنی مریم سے بات کرتی اسے اتنی ہی چرتی اور خاص کار جب وہ ناریل کا پانی پیتی تو مجھ سے بری طرح چننے لگ جاتی اور میرے پاس آتی روز رات جب یہ سمجھ دی کہ میں سو رہا ہوں کب کمرے میں آتی میں اس کی اس عادت سے بہت پریشان ہو چکا تھا اور اب تو یقین بھی ہو گیا تھا کہ یہ سب میری صاحب کا بھابی مریم کا رہی ہیں لیکن اسے پہلے میں کوئی بڑا قدم اٹھاتا اسے کچھ کہتا وہ حاملہ ہو گئی اور میرے بار بار کہنے کے وہ بچہ میرا نہیں سب خوش ہوتے لیکن اب بہت ہو گیا تھا اسی لئے دیا نے ٹیسٹ کروایا لیکن جو بات سامنے آئی وہ میری روح تک کو جنجوڑ گئی میں فائل ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہا تھا اور اس پر لکھا سب کچھ بار بار پڑھ رہا تھا پر اب بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے میرا دماغ گھومنے لگا یہ سب کیسے یہ سب کیسے کیا مریم نے میں غصے سے اٹھا اور گھر جانے لگا میں نے سوچ لیا اب مزید نہیں میں مریم کے چہرے پر چڑھا نکاب اتاروں گا اور اسے ساری حقیقت پوچھوں گا اپنے گھر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا میں سیدھا مریم کے کمرے میں گیا لیکن اندر سے آتی آوازوں پر پاؤں ٹھہر گئے مجھے لگا میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گا کیونکہ اندر میں روتا ہوا کمرے میں آ گیا آج جو حقیقت میرے سامنے کھلی تھی اس نے مجھے اندر تک توڑ دیا تھا کھیل کھیلا میرے اساسات کی توہین کی گئی میں روہ ہی رہا تھا جب انم میرے پاس آئی اور بولی کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے اس کی بات پر میں نے اسے دیکھا کمرے میں آتی میری امی ہل گئی اور بولی انو بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہو پر میں نے اپنی اس بیوی کو دیکھا جسے میں بہت محبت کرتا اور اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا تھا جب وہ بولی کہ انہوں نے مریم سے تعلقات بنائے جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کی زندگی میں نہیں جبکہ وہ اب ان کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو بس اب میں بھی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی مجھے طلاق چاہیے اس کی بات پر میری ماں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ میں نے بینا دیر کیے اسے تین طلاقیں دے دی انم اور امی حیرت سے مجھے دیکھتے رہ گئی کیونکہ ان کو بالکل توقع نہیں تھی کہ میں اسے طلاق دوں گا لیکن اب میں اس کے ساتھ ایک چھت طلے بھی نہیں رہ سکتا تھا طلاق دے دی انم روتے ہوئے کمرے سے اپنا سمان باندھنے لگی جب امی نے میرے موں پر تھپڑ دے مارا اور کہا امی کی بات پر میں روتے ہوئے چلایا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان سب سے میری ماں واقف تھی میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میرا تو دل کرتا ہے میں مریم کو بھی طلاق دے دوں اور آپ کو بھی چھوڑ کر چلا جاؤں کہ آپ سب نے مل کر میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا میری بات پر امی یک دم چپ ہو گئی جبکہ انم بھی سمان چھوڑے خوف خدا سے مجھے دیکھنے لگی جب امی ڈرتے ڈرتے بولی کہ میں نے کیا کیا میں نے امی سے کہا کہ مجھے سب سچ بتائیے کہ یہ سب کیا ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کی ساری باتیں جان چکا ہوں ساری حقیقت سے واقف ہوں تو میری بات سنتے امی رونے لگی اور پھر مجھے ساری حقیقت بتانے لگی میرے بھائی اور مریم کی شادی پسند کی تھی لیکن مریم کو امی پسند نہیں کرتی تھی اس لئے بھائی نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اپنی کمپنی بھابی کے نام کر دی میری بھابی نہیں بلکہ بھائی بانچ تھے اور یہ بات بھائی کو ملوم تھی اسی لئے بھائی نے بھابی کو دھمکایا کہ اگر انہوں نے یہ بات کسی کو بتائی تو وہ طلاق دے دیں گے صرف اس لئے کہ کوئی ان پر سوال نہ کرے وہی دوسری طرف بھابی بانچ اور منحوس کے تانے سن سن کر اندر ہی اندر کوٹ رہی تھی پھر ایک اور ستم ان پر کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور امی نے اس کا قصور بھی ان پر ڈالا بھابی کی عدد کے آخری دن چل رہے تھے جب امی پانی پینے اٹھی تو بھابی کے کمرے سے آوازیں سن کر کمرے کی طرف گئی اور بھابی کو اللہ کے سامنے روتا دیکھا اور ساری حقیقت سنتے امی کو سام سون گیا انہیں اپنا عزشتہ رویہ یاد آیا وہ اچانک اللہ کے کہر سے ڈر گئی اور بھابی سے اپنے کیے کی معافی مانگی بہت روئی پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھ سے شادی کر دیں گی ان کی لیکن پھر جب میں نے انم سے شادی کی شرط رکھی اس لیے کہ میں طلاق دے دوں گا تو وہ مجبور ہو گئی اور انہوں نے خالہ سے میرے رشتے کی بات کی تو خالہ نے صاف انکار کر دیا اور امی نے انہیں منا لیا لیکن اس طرح ہونے کے دوسرے دن ہی انم امی سے ملنے آئی اور امی کو بتایا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہیں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی انم کی بات سنتے امی پریشان ہو گئی اور پھر انم کو سمجھایا کہ ابھی وہ شادی کر لے کچھ وقت میں حالات بہتر ہوں گے تو تم طلاق لے لینا پھر تمہاری ماں تمہاری شادی اس سے کروا دیں گی ورنہ کبھی اس غریب آدمی سے تمہاری شادی نہیں کریں گی اور یہ حقیقت ہی تھی کیونکہ انم جس کو پسند کرتی تھی وہ غریب تھا اور خالہ انم کی اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی انم امی کی بات پر مان گئی جبکہ امی نے یہ سوچا کہ ایک بار شادی ہو جائے گی تو انم خود اس لڑکے کو بھول جائے گی اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اس رشتے کو قبول کر لے گی وہی انم مجھ سے بھی اس رشتے کو لے کر کچھ وقت مانگا جو میں نے اسے دے دیا لیکن وہ مجھ سے چڑی ہوئی رہتی اور رات گئے اندیرے میں لوٹتی لیکن دراصل وہ اندیرے میں لوٹنے والی انم نہیں مریم تھی اور یہ بھی میری امی کی حسازش تھی کہ انم میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی اور وہ مریم سے میرا تعلق مضبوط کرنا چاہتی تھی اولاد کے ذریعے اور پھر صبح ہوتے ہی انم اپنے کمرے میں اور مریم اپنے کمرے میں چلی جاتی اس طرح انم جسے میرے پاس آنا یا اس رشتے کو قبول کرنا گوارا نہیں تھا کیونکہ وہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے خود کو کسی اور کی امانت مانتی تھی ڈی آنے رپورٹ پر اپنا بچہ دیکھنے میں کئی پل پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑا رہ گیا لیکن جب گھر واپس آیا تو امی اور مریم انم کو سمجھا رہی تھی کہ وہ طلاق نہ لے اپنی زندگی یوں خراب نہ کرے اور وہ پھر بھی اپنی محبت کا اظہار کسی غیر مرد کے لیے کا رہی تھی جو میری غیرت کو گوارا نہیں تھا میں نے اسے طلاق دے دی تھی میں سب سے نراز تھا میری امی بھی پریشان تھی انم جا چکی تھی پھر سال کے قریب میرے گھر بیٹا پیدا ہوا جسے دیکھتے ہی میرا دل نرم پڑ گیا اور میں نے مریم کو تسلیم کر لیا اس بات کو بھی کئی سال گزر چکی ہیں میرے دو بچے مزید ہو چکی ہیں اب میں مریم سے بھی بہت محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک فرما بردار بیوی ہے کبھی کسی کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل نہ کریں اور اگر مجبوراں بھی کسی کو تھامے تو اس کا ساتھ دیں تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ اللہ حافظ